سپیکر صاحب اس میں جو تعداد انہوں نے چار سو اٹائیس لوگوں کا دیا ہے ایک تو مورک نے یہ کہا کہ یہ تعداد اس سے زیادہ ہے دوسری یہ ہے کہ یہ چار سو اٹائیس کوئٹہ سے باہر کے اضلاح سے ہمارے سکولوں میں آکے پڑھا رہے کوئٹہ ایک تو کیپیٹل ہے جناب سپیکر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف ٹیچر یہاں پہ کوئٹہ آ جاتے ہیں بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی یہی حالت ہے اور ایسے عالم میں جب کبھی کبھار پانچ سال کے بعد چھ سال کے بعد کچھ آسامیہ مشتہر ہو جاتی ہے اشتیار ان کی آ جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کوئٹہ کو اس کا جائز اک نہیں ملتا دوسری یہ ہے کہ اگر اس پہ بھی برتیا ہو جاتی ہے پھر ہمارے جو خالی آسامیہ ہے اپنے اضلاح سے وزراء جو ہے اس قسم کے پریکٹس ہو چکے ہیں وہاں سے اپنے علاقوں میں آسامیہ خالی کر کے یہاں بلا لیتے ہیں اور پھر اپنے علاقوں میں وہ برتیا کرے ہیں اور خاص کر جو آلی میں ایڈیوکیشن کے اندر جو نان ٹیچنگ میں دو سو سے زیادہ ہے جناب سپیکر صاحب لوگ برتیا ہوئی تو آپ نے ان کی میرٹ بھی دیکھی تو میری وزیر موصوف سے یہ گزارش ہے کہ اگر یہ چار سو اٹائیس لوگ بھی ہے یہ باہر کے اضلاح سے ان کا تعلق ہے ان کے اپنے اضلاح ہے جا کے اپنے اضلاح میں اپنے لوگوں کے خدمت کریں یہاں کوئٹر میں اتنی بڑی تعداد میں جب ٹیچر موجود ہے ان اضلاح میں بہت کمی ہے بھی ٹیچروں کی تو یہ وزیر موصوف ہمیں اس بات کی تسلیح دیں گے کہ ان کو واپس ان کے اضلاح میں بھیج دیں گے جی منشٹر صاحب اس پروزات فرمائے یہ بات کہوں کہ ہمارے جو آئیس ایسٹی کے جو ٹیچر پبیسرز کمیشن سے بھرتی ہوتے ہیں آر ریڈیو ہے ہمارے زنو نوائیز ان کو تقسیم کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو میرے دوست نے کہا کہ چار سو اٹھائیس ٹیچر یہاں پہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے میں نے جیسے پہلے پہ دوست کو کہا کہ حالیہ دنوں میں جو ہم نے تقریباً پانچ سو پچھتر جو ہمارے ہیں ہم نے بہت سے جو ٹیچرز ہیں ان کو واپس بھی بھیج آیا اگر اس میں ایک کازوکار رہ رہے ہیں تو انشاءالتاللہ اس کو واپس ان کے ڈسٹکوں میں روانہ کریں گے تو میں نے کہا کہ پانچ سو پچھتر میں نے نہیں ہر چیز تو کمیٹی میں ہر سوال تو کمیٹی میں میں نہیں بھی جوا سکتا تئیس لاکھ ہے باہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے سیٹوں پر جو بھی تھا جو بھی تھا آپ بھی اس حکومت کا حصہ تھے میں بھی تھا تو آپ نے اس حکومت کا حصہ تھے آپ نے حکومت نکالے جنابے سپیکر اس میں مشکل یہ ہے کہ وہ کوئٹہ کے عوام کے سیٹوں کو اکوپائے کر دے وہاں ان کی سیٹیں خالی ہو جاتی اپنے اپنے ڈسٹک میں یہاں پر وہ جو ہے نا قبضہ کرتے ہیں ہمارے سیٹوں پر اس سے ہمارے کوئٹہ کے لوگ کہاں جائیں گے یہ وہاں پر لے جائے ہمارے کوئٹہ کی سیٹیں خالی کر دے تاکہ ہمارے لوگ خود کوئٹہ کے لوگ ان سیٹوں پر جو ہے نا پبلک سروس کمیشن کمیشن کے ذریعے جو بھی ہو وہ ان سیٹوں پر لگ جائے مشکل یہ ہے اس میں شکریہ جے ملک جناب بھی ایک آگے بھی اس قسم کا ایک سوال آ رہا ہے میں نے واسا کے حوالے سے دریافت کی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں تو میں یہ بزارش کرتا ہوں کیونکہ یہ پر پریکٹس ہمارے کوئٹہ میں ہے اس وقت جس طرح ہمارے دوست نے فرمایا تیزیس لاکس کی اپنی آبادی ہے اور اس تیزیس لاکھ کے آبادی اتنی بڑی ہر شخص چاہتا ہے کہ میری ٹرانسفر کوئٹہ آ جائے اوہ میں یہاں پہ اپنے بچوں کو پڑھا ہوں اور یہاں کے اسکولوں کی توڑی بہت اس کے اندر جو پڑھائی ہے کیونکہ باہر کی اسکولوں کی جو حالت ہم دیکھتے ہیں پورے بلوچستان یہاں کوئٹہ میں جمع ہونا چاہتا ہے میری بزارش ہے آپ سے آپ رولنگ دے دیں نہ صرف اس اس ڈپارٹمنٹ کا تو ایک سوال آیا ہے آگے دوسری ڈپارٹمنٹ کے بھی آئیں گے چھوکیدار بھی جناب سپیکر صاحب میں دکھاؤں گا آپ کو ابھی واسا میں چھوکیدار میرے گھر میں اگر کوئی ٹوپے لگا ہوا ہے اور اس کا چھوکیدار یوب سے آتا ہے تو پھر جلہ کوئٹہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے میں یہی بزارش کرتا ہوں کہ یہ چار سو اٹھائیس تو وہ واپس کرے جناب سپیکر صاحب ایک منٹ جہاں تک میری جانکاری ہے اس میں تو وہ سیٹ بڑھتا نہیں ہے وہ تو تنخواہ وہی سے لیتے ہیں کوئی اٹیجمنٹ پر جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر وہاں کا ٹیچر یہاں پہ اٹیج آکھا ہے جناب جناب سپیکر صاحب آپ تشریف رکھیں جناب سپیکر صاحب جیسے میرے دوستوں نے میں نے ابھی ان کو کہا کہ ہم نے پندرہ تاریخ سے لے کر انیس تاریخ تک پانچ سو پچھتر لوگوں کے ٹرانفر یا کوئٹہ میں تھے ہم نے بہت سے لوگوں کو جو ٹیچرز تھے ان کے ازلا میں ہم نے بیج دی ہیں کچھ ویڈ لاک پالیسی کے مطابق اگر یہاں پہ ہیں تو ان کے اگر شوہر کا یہاں پہ نوکری کر رہا ہے تو اس کے بیوی بھی اگر نوکری میں یہ ٹیچر ہے تو اس کو ایک پالیسی ہے گورنمنٹ کا اس کے مطابق ہمیں یہاں پہ رکھنا ہوتا ہے اس کو اگر اس میں کوئی بھی ایک چیز اگر رہ گیا ہے تو ہم اس کو واپس انہیں ازلا میں بھیج دیں گے